بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پار خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ مہنگائی کے اوپر کچھ چرچہ کرنے کے قوشے کریں گے دوستو ابھی چند دن پہلے ہی فاقیدارہ شماریات نے یہ نویس نہیں کہ مہنگائی کی خیرہ بارم پوائنٹ ٹو ایٹ فیصد رہی جو کہ دخشتہ سپر وزتہ سات دنوں کے مقابلے میں زیرو پوائنٹ زیرو سیمن فیصد زیادہ تھی اور اس طرح لگ بھک کے تمام اشعہ یا ہماری ضرورتیات یا آپ کی ضرورتیات کی روز مرہ میں استعمال میں آتی ہیں ان اشعہ پر بلواستہ یا بلاواستہ ٹیکسوں کی برمار نے وام کو نکونک کیا ہوا ہے وہ وام اس وقت ادموئے ہوئے ہیں منگائی کی وجہ سے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے دوستو اصل میں وام کی کمر اس وقت ٹوٹتی ہے یا بجلی اور پٹرولیم کے قیمتیں بڑھنے کے قریب ہوتی ہیں اور ظلم اس انتہا کا یا پٹرولیم یا بجلی مہنگی کرنے کے بعد سستی کرنی ہوتی ہے وہ پیرسوں میں نیچے آتی ہے اور جام ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد ریٹ بڑھانے ہوتے ہیں پھر وہ رپاؤں میں بڑھ جاتی ہے دوستو اس وقت پاکستان کی واہ میں جانتی ہے اس وقت وہ ان کی کیا قفیت ہے یہ جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کو کیا جو چاریس کنال چار سو کنال اور دوہزار کنال اور بلاوالہوت جیسے وسیع اوریز محلات میں رہنے والے ان کو مہنگائی کیا کیا ان کے تو بارے نیارے ہوتے ہیں چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے حکومت میں نہ ہوں چاہے وہ پنجاب کے ڈاکو ہوں چاہے وہ اپنے بیٹے کو وزیر لگوالے ہیں ان کے لیے مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا آج آ کر یہ تفان یہ وزان اور کمہ ٹوٹتے ہوئی تو گریب وام کی ہے اب گریب وام میں سفیت پوشتب کا بھی شامل ہو گیا ہے دوستو اگرہ نے حکومت کو سولہ جلائی سے پٹرول ساڑھے یارہ رپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو رپے چانس پیسے اور مٹی کا تیل ڈیڑھ رپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی اور ہر سپیہ سابق حکومت نے اور ازارت خزاندہ نے وام پر سان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے ریٹ بڑھائے سفارش ہمیں ساڑھے یارہ رپے کی تھی ہم نے وام کی تکلیفات کا سانس کرتے ہوئے صرف پانچ رپے پچاس پیسے پٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی ہیں دوستو چاند دن پہلے وزیر اخزانہ جیو ٹی وی پہ ایک پروڑا میں یہ کہتے فرم یا فرماتے پائے گئے کہ لیویز جو تیس رپے یا چالیس رپے پر لیٹر لیا جاتا تھا حکومت نے اس کو زیرو پہ لے آئی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ خوش بریس نہ آئی کہ سیل ٹیکس میں بھی کچھ کمی کی گئی ہے دوستو اگر لیویز زیرو پہ آگئی وہ تیس رپے سے چالیس رپے پر لیٹر سے یہ پیسے منفی ہو جانے چاہیے پھر پٹرول ساتھ رپے سے ستر رپے لیٹر کے درمیان میں ہونا چاہیے اور اگر سیل ٹیکس بھی کم کیا گیا وہ بھی دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ ہوگا وہ بھی تین چار رپے کم ہونا چاہیے اور اس وقت پٹرولیم کی قیمتیں بجموعی طور پر ساتھ رپے سے ستر رپے میں ہونی چاہیے مگر اب پھر یہ قیمتیں ایک سو داس اور ایک سو بیس کے دمیان ہیں یہ ضرور کی انتہا ہے اتنے دیدہ دیری سے ٹی وی پہ آ کر جھوٹ بولتے ہیں ہم نے وام کا ساتھ کیا مگر یہ وہ طبقہ ہے چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ حکومت میں نہ ہوں ان کی چاندی لگی رہتی ہے انہوں نے کونسا اپنے پاس سے کھانے پینے کا یا بجلی کے بیل یا ٹیلی فون کے بیل یا گیس کے بیل دعا کرنے ہوتے ہیں یہ ساب حکومت کے خزانے سے جاتے ہیں دوستو یہ قیمتیں مہینے میں دو بار نظرسانی کے فارم اولاکہ کہتا ہے بڑھائی جاتی ہیں ابھی دو ہفتے کے بعد پھر نظرسانی ہوگی اور پھر مید ہے چار رپے پانچ رپے پر لیٹر پھر پڑ جائے گا اور بجلی اور پٹرولیوم کی وزارتوں کے ہوتے ہوئے اوگرہ جیسے لکسز دارے کی کیلت روٹ اور دوسرا اسے زیادہ اکتمتار کہنے کا اینک بھون یہ بھی غلط ہے اور وطن عزیز میں کوئی مقدس یا معتبردارہ نہیں وہ قوانین اور آئین کا پبند ہے دوستو پھر بھی یہ ایک سوال پیشمار سوال آس کو جنم دیتا ہے یہ اسی طارے کے کارنامے ہیں کہ پچھلے سال میں پاکستان میں پٹرولیوم کی قیمتیں مجموعی طور پر تھتیس تھرٹی ایٹر پیف ہی لیٹر بڑیں اور مہنگائی کو پر لگ گیا اور وام کی بھوک میں اور ضعفہ ہوا اور وام ہرانو پرشان ہے پہلے وہ تین ٹیم کا کھانا دو ٹیم پہ لے آئے حکومت کی بھی نہائیتی پھرتیاں ہیں وہ چاہتی ہیں پاکستانی وام دو ٹیم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ایک ٹیم پہ کھانا کھائیں اور دو ٹیم کھانے کا ٹیکس حکومت کو دیں دوستو یہ ایک نہائیتی ظالمانہ اقدام ہے اور وام کو موت دکھا کر اس کو سردرد پہ راضی کرنے کی کوشش ہے مگر وام کی اب اتنی ہی عمت نہیں رہی وام اب پہلے وام کی کمر ٹوٹی تھی اب ان کی سانسے تو ٹوٹنے کے قریب ہیں دوستو آپ بھی جانتے ہیں اور پاکستان بھی جانتا ہے اس وقت ناتجبہ کار اور دلت کی ماری حکومت تدار میں ہے نہ ان کو آگے کا پتہ نہ ان کو پیچھے کا پتہ بس انہوں نے اپنے ہوائی توتے رکھے ہوئے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کفالت کفالت کرے اور اپنے اس زمان میں رکھتے ہوئے انہیں مشکل اور مشکل سے بچائے اور اسی کے ساتھ ہماری دعا ہے پاکستان بھی ترقی کرتا رہے جو پاکستان کی طرف اس وقت ظالمانہ قدم بڑھ رہے ہیں جو مختلف ملکوں نے اپنی پار اسی پرائی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالی پاکستان کا مفعود رکھے اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پیغام یا یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے دارے خیال کرتے ہوئے لاک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور دوستو جانے سے پہتے بیل آئیک ان کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ